مازی کو یاد کرتے ہوئے گزارتے ہیں یہ ہوا تھا ایسا ہوا تھا اس نے یہ کیا تھا میں وہاں گیا تھا وہ یہاں آئے تھے میرا یہ ارادہ تھا یا خیال تھا مجھے کس بات پر کتنا دکھ ہوا تھا یا کتنی خوشی ہوئی تو غور کیجئے تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ گزری ہوئی ہیں یا ہو چکی ہیں وقت جو کہ گزر جائے وہ پاسٹ کہلاتا ہے گزرا ہوا وقت ہمارا ماضی ہے اور پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس جسے سمپل پاسٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے ماضی کو بیان کرتا ہے اس ٹینس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی اس لحاظ سے کہ یہ چند لمحے پہلے کی بات ہو چند لمحے یا ایک لمحہ پہلے کی گزری ہوئی بات یا پھر سالوں پہلے کی گزرا ہوا کوئی واقعہ انہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں بیان کیا جا سکتا ہے سٹوریز یعنی کہ کہانیاں جو ہم سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہیں بہت انٹرسٹنگ اور بہت شوق سے سنتے ہیں یہ بھی پاسٹ ٹینس اور زیادہ تر پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں ہی بیان کی جاتی ہیں کیونکہ کہانی تو ہوتی ہی گزرے ہوئے واقعات ہیں گزرے ہوئے واقعات کو کہانی کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے یعنی کہ جو ماضی میں ہو چکا یہاں بھی وقت کی کوئی قید نہیں اگر کوئی واقعہ آج کے دن میں ہوا وہ بھی پاسٹ ہے کیونکہ یہ ہو گیا ہے اور اگر واقعہ سالوں پہلے کہہ تو بھی پاسٹ ہے اس ٹینس کو سمجھنے کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ زیادہ تر کنورسیشن پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور سمپل پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے اگر پاسٹ ٹینس پہ آپ عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ گزرے ہوئے حالات و واقعات کو بہت آسانی اور سہولت سے بیان کر سکتے ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ایسے معاملات کو بیان کرنے میں جو کہ ماضی میں ہوئے ہوں یا ہوتے رہے ہوں ہماری عادت رہے ہوں ایسے کام جو کہ ہم ماضی میں کیا کرتے تھے انہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے جیسے ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے ہماری دادی اممہ میں کہانیاں سنایاں کرتی تھیں انہیں پاسٹ انڈیفینیٹ میں بیان کیا جائے گا اور ایسے کام جو ہم نے ابھی ابھی کی گئے ہیں جیسے میں نے ورزش کی میں صبح کی سہر کو گیا ہم نے سفر انجوائے کیا کل ہم پارٹی میں گئے آج بارش ہوئی یہ سب کام ایسے ہیں جو ہم نے کیے ہیں یا ہو گئے ہیں تو اب یہ ماضی بن چکے ہیں انہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں بیان کیا جائے گا یا یوں کہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے ہم پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا استعمال کریں گے تو آئیے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا انگلیس سنٹینس سٹرکچر دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا کل لکھا تو اب یہ ماضی بن چکا اگر آپ انگلیس سنٹینس سٹرکچر کو نوٹس کیجئے تو دیکھیں گے کہ رائٹ کی سیکنڈ فارم روٹ لکھی گئی ہے مین کے ورب کی سیکنڈ فارم استعمال کی گئی ہے اور کسی ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں ہے سیکنڈ فارم آف ورب پاسٹ انڈس کو شو کرتی ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں سمپل پاسٹ انڈس میں سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کی جاتی ہے اور یہ پاسٹ انڈس کو شو کرتی ہے کہ کل رات ہم نے ایک مووی دیکھی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کے ساتھ سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہے اور کسی ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں ہے میں نے اس کے کام میں اس کی مدد کی یہ کب کی یہ بات کلیر نہیں ہے لیکن کی اور یہ ماضی کی بات ہے لگتا ہے سہی ہے کہ یہ ماضی قریب کی ابھی ابھی کا واقعہ ہے یہ بہت پرانا اس میں وقت کی قید نہیں ہے یہ منشن نہیں کیا جاتا البتہ یہ کام جو پاسٹ ہے گزرے ہوئے وقت گزرے ہوئے واقعات کو سمپل پاسٹ انڈس میں بیان کیا جا سکتا ہے ہم یہاں شاپنگ کے لئے آئے ہیں کب آئے ہیں تو یہاں آپ دیکھئے سیکنڈ فارم آف ورب شو کرتی ہے پاسٹ انڈس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ انڈس سٹرکچر بہت سمپل ہے بہت کم سے کم الفاظ میں میننگ اور ٹینس کو بیان کرتا ہے یہاں صرف سیکنڈ فارم آف ورب سے ہی ہم پاسٹ انڈس کو سمجھ سکتے ہیں اسی لئے اسے سیمپل پاسٹ انڈس بھی کہا جاتا ہے بہت بیسیک اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہی ٹینس ہے تو یہاں بھی سیکنڈ فارم آف ورب شو کرتی ہے پاسٹ انڈس کو اکمین کہ احمد لائبریری گیا اب وہ آج گیا تھا کل گیا تھا یا لاسٹ ویک گیا تھا it is not clear but the action of past پاسٹ کے کسی بھی ایکشن کو سیمپل پاسٹ انڈس میں بیان کیا جا سکتا ہے تو یہ تھے سیمپل پاسٹ انڈس کی کچھ بہت ہی سیمپل ایکزمپل یہ سادہ ایکزمپل کی مدد سے آپ سیمپل پاسٹ انڈس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے یہ سیمپل سنٹینسز ہیں پوزیٹیو سنٹینسز پوزیٹیو سنٹینسز mean they are not negative سنٹینسز اور انٹراغیٹیو سنٹینسز mean کہ یہ نیگٹیو جس میں کہ not کا استعمال نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی question ہے کوئی question یا سوالیہ جملے جسے ہم کہتے ہیں جس میں کچھ پوچھا جائے question کیا جائے یہاں وہ سنٹینسز بیان نہیں کیے گئے ان کی اگزیمپلز بھی ہم انہی سیمپل سنٹینسز کی مدد سے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نیگٹیو سنٹینسز میں استعمال کیا جائے گا did not اور question میں بھی did کا استعمال ہی کیا جائے گا for example اگر ہم اس سنٹینس کو نیگٹیو سنٹینس میں چینج کریں i wrote an article yesterday یہ ایک positive سنٹینس تھا کہ میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا simple سنٹینس ہے اس کو positive سنٹینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا جب اسے ہم نیگٹیو سنٹینس میں چینج کریں گے تو اسے لکھا جائے گا i did not write an article yesterday یہاں جو چینج کی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ did not کا لکھا گیا اور wrote کو write میں چینج کیا گیا ہو سکتا ہے اسے سمجھنا آپ کے لیے کچھ مشکل ہو لیکن یقین کیجئے it is very simple اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے and it is very much necessary اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے یاد رکھیں کہ question اور negative sentences کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر questions اسی tense میں کیے جاتے ہیں اور answer کرتے ہوئے ہمیں tense کو دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے did not کے ساتھ write کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ did is the second form of do do is the first form did is the second form جب یہاں did not لکھ دیا جاتا ہے تو پھر main verb کو first form میں لکھا جاتا ہے mean کہ آپ یوں سمجھ لیں جب ہم نے did not لکھ دیا یعنی کہ do کی second form کو استعمال کر لیا گیا تو verb کو دوبارہ سے second form میں نہیں لکھا جائے گا we will not write the main verb in second form again یعنی کہ پھر دوبارہ سے verb کو second form میں استعمال نہیں کریں گے اسے first form میں استعمال کریں گے اس لیے کہ helping verb کی second form ہم نے استعمال کر لی گئی I did not write an article yesterday کہ میں نے کل کوئی آرٹیکل نہیں لکھا یہ negative sentence تھا اور جب ہم اسے positive sentence میں change کریں گے تو ابھی did کا استعمال لازمی کیا جائے گا اور یہاں بھی main verb کو first form میں لکھا جائے گا question کو اس طرح سے لکھیں گے did you write an article yesterday یہاں بھی main verb write استعمال کیا گیا negative sentence میں بھی main verb write استعمال کیا گیا جبکہ positive sentence میں verb wrote لکھا گیا question میں اس لیے write لکھا گیا چونکہ did کا استعمال کر لیا گیا اور did second form ہے اس لیے verb کو دوبارہ سے second form میں نہیں لکھا جاتا اگر آپ اس point کو سمجھ لیتے ہیں تو past indefinite tense کو سمجھنا استعمال کرنا اس کا meaning سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے آئے اس tense کی کچھ مزید practice کرتے ہیں positive sentences کو negative اور interrogative میں change کرتے ہوئے we watched a movie last night اس کو negative میں change کریں گے we did not watch a movie last night اور question میں change کیا جائے گا did you watch a movie last night تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں positive sentence میں watched جو کہ watch کی second form ہے جبکہ negative اور interrogative میں main verb watch لکھا گیا first form of verb جبکہ یہاں did کا استعمال کیا گیا اور یہ بات اب آپ جان چکے ہوں گے کہ did is the second form of do that's why we do not write the second form of verb again اب ہم دوبارہ سے verb کو second form میں نہیں لکھتے next example i helped him to do the task is a positive sentence negative i did not help him to do the task and interrogative did you help him to do the task mean کے positive sentence میں helped لکھا گیا second form of the verb میں نے کام کرنے میں اس کی مدد کی i did not help did کے ساتھ main verb help استعمال کیا گیا کہ میں نے اس کے کام میں مدد نہیں کی اور question میں ہم use کریں گے did you help him to do the task کہ کیا آپ نے اس کے کام میں اس کی مدد کی next example we came far shopping here کہ ہم یہاں شاپنگ کے لیے آئے came is the second form of come اس کو negative میں لکھیں گے we did not come far shopping here کہ ہم یہاں شاپنگ کے لیے نہیں آئے اور question میں change کیا جائے گا did you come far shopping here کہ کیا آپ یہاں شاپنگ کے لیے آئے تو یہاں بھی آپ دیکھئے positive sentence میں second form of verb came لکھی گئی جبکہ negative اور interrogative میں first form of verb come first form of verb کا استعمال کیا گیا یہاں یہ بھی دھیان میں رکھیں گے negative اور interrogative میں did کا استعمال ضروری ہے negative میں آپ without did نہیں لکھ سکتے یعنی کہ آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ we not came not کے ساتھ helping verb did کا استعمال ضروری ہے اسی طرح question میں بھی did کا استعمال ضروری ہے لیکن اس tense میں جو ایک بہت بڑی آسانی ہے وہ یہ کہ اس میں present tense کی طرح singular plural یا singular third person کا کوئی چکر نہیں ہے singular plural first person second person اور third person سب کے لیے second form of verb کا ہی استعمال ہے اور negative اور interrogative میں did کا استعمال ہے did not and did did سب کے لیے استعمال کیا جائے گا second form سب کے لیے استعمال کی جائے گی یہاں singular plural second person first person یا third person کی کسی قسم کی کوئی restriction نہیں ہے دیکھئے گا اور example احمد went to the library احمد library گیا went is the second form of go احمد did not go to the library جب ہم اسے negative میں چینج کریں گے تو لکھیں گے احمد did not go did کے ساتھ first form لکھی جائے گی جو کہ go ہے اور interrogative میں لکھیں گے did احمد go to the library کہ کیا احمد library گیا i hope so کہ past indefinite tense جس کو simple past tense بھی کہا جاتا ہے آپ اس کے rules اور sentence structure سمجھ چکے ہوں گے اس tense کی practice اور اسے learn کرنا بہت ضروری ہے اور اس tense کا استعمال سب سے زیادہ ہے اگر آپ اس tense کے rules کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے تمام گزری ہوئی یاد داشت واقعات یا thought کو بیان کر سکتے ہیں see you in the next video